جی پرنٹ صاحب دیکھ رہے یوٹیوب چینل وائس آف کیانی اور میں سفدر خان کیاری اچھا پرنٹ صاحب آپ کے انڈر سے ایک بڑا امپورٹن سوال آ رہا تھا کہ کیو سی کی جوب ہے جس کو قولیٹی کنٹول ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں فارمسوٹک انڈسٹریز میں یہاں پہ کس طرح کا کام ہوتا ہے کچھ فریشیٹ سے جن کے سوال آ رہتے ہیں وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں جیسے اپلائی کرتے لوگ تو جوب آف نیچر قولیٹی کنٹول ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتی ہے کیا کیا کام ہوتا ہے اور کیریئر آرینٹڈ جوب ہے یعنی کون سے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں بتاتا ہوں ایک اور ہوئی دوں گا دیکھ لیجئے گا ان پریشیس کے لیے جو بڑا امپورٹنٹ ویڈیو ہے جن کو کیو سی کے بارے میں نہیں پتا تو کیو سی میں کیا کیا کام ہوتا ہے کس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں کس ارگنیزیشن میں آپ ہے اس لحاظ سے اور انسٹرومنٹ کیا کیا یوز ہوتا ہے ان کا ان کا پرنسپل کیا ان کا ورک کے سارے چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا دیکھیں پھر کیو سی کی جو جوب ہے بڑی کیریئر آرینٹڈ جوب ہوتی ہے صفیسٹیکیٹڈ جوب ہوتی ہے ایک وائٹ کالر جوب ہے آپ کی اگر آپ ایم سی کیمسٹری ہیں یا پومر سیسٹرین کیو سی کو جوائن کر رہے تو وائل انڈ گوڈ نو ایشو آپ جوائن کر رہے بہت اچھا کیریئر آپ کا بیلڈ ہو جاتا ہے ڈیفرنس سیکشنز میں کام ہوتا ہے کیو سی کے اندر لوگ اپنے اپنے ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیپینڈس کے آپ کس ارگنیزیشن میں بات پر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی ویل نون ارگنیزیشن میں نہیں ہیں تو وہاں پہ آپ پھر مکس اپ کام کر رہے ہوتے ہیں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کسی اچھے ارگنیزیشن میں ہیں تو پھر سسٹیمیٹک میں آپ اپنے اپنے سیکشن میں کام کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ڈیلی ایک پلاننگ دی جاتی ہے ڈیلی یا ویکلی پلاننگ بھی ہوتی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ارگنیزیشن پر اگر کسی بہت اچھی ملٹانیشن میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ویکلی پلان آپ کے پورڈ پر لگا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ کے سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا اور نیچے ہے پھر آپ کو ڈیلی پلاننگ بھی دی جا رہی تھی جو انچارج ہوتا ہے کیوشی کا اندر ایک انچارج ایک سینئر ہوتا ہے جو ڈیلی پلاننگ اسائن کرتا ہے اور ہر اینلیسٹ کو ڈیلی جاب ملتی ہے جب کیوشی کا اینلیسٹ آفیسر کیوشی میں سبب آٹھ ویج انٹر ہوتا ہے تو اپنی اس پلاننگ کو دیکھتا ہے اور اس کے تحت اپنا سارا کام سٹارٹ کرتا ہے ریلیکس ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا تھوڑی کرٹیکل جوب ہے پریشرائز جوب ہوتی ہے لیکن ایک اچھی جوب ہے رات کا مرمتری聞 کام ہوتا ہے بہت سارے سیکشن ہوتیں میں اپ کو یہ ہوتا دوں کی یہ کیس طرح کی ڈیلیسٹ ڈیلی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رامٹر کی تیسٹنگ میں قام کر رہےаты ہیں نہیں کہ کام صرف رامٹر کی ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فینش پروڈکٹ کی تیسٹنگ کر رہا ہوتے ہیں اور اس پر تیکیرانے ہو جاتی ہے تو پھر اسٹرایلی کی پرڈکس آ رہے ہوتی ہے سی رپ کی پرڈکس آ رہے ہوتی ہے گرائیٹ ٹیبلٹس کی نونڈز کی پرڈکٹ آ رہی ہوتی ہے اگر بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے تو لوگ اس میں بھی سیکشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر کچھ لوگوں ہوتے ہیں جو ووٹر تیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو انیشل سٹیج پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں ہوتے ہیں جو پیکنگ مaniuڈیل کی کو تو اگر آپ وارٹر تسٹنگ میں کر رہے تو ہم آپ کو صبح پلانٹ سے وارٹر آتا ہے اگر کوئی آپ کا پھر میں ہوں گا کہ کمپنی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا ڈیلی وارٹر تسٹنگ کے لیے پلانٹ آتا ہے پلانٹ سے جس میں آپ اس کے اپیرنس پی ایچ کنڈیکٹویٹی میٹر کنڈیکٹویٹی ٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کیمیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں سلپیٹ ہو گیا کاربنیٹس ہو گیا اوکسی ڈیلوز سبسٹنس کا ٹیسٹ لہا آتے ہیں ایڈ سالنے صرف ہیوی میٹل کے جیسے یہ بہت سارے ٹیسٹ آپ ڈیلی ویسٹ پر وارٹر کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں جو پلانٹ سے ڈی آئی وارٹر آپ کے پاس آتا ہے پھر ڈیسٹل وارٹر پہ آتا ہے ڈیپینڈ کے آپ کی پورٹک کیا کیا بن رہی ہوتی ہے یہ ڈیلی وارٹر کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کچھ لوگ اس میں کام کر رہا ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ راموڈل کے سیکشن میں کام کر رہا ہوتے ہیں جو سپلائر سے بہار سے جو سورس سپلائر کے آپ کے پاس آتی ہے راموڈل کی اس کی ٹیسٹنگ کر رہا ہوتے ہیں اور راموڈل پہ نمبر آف ٹیسٹ بہتاہشہ ہوتے ہیں لرننگ جو فینومینا ہے نا جو کیمسٹری کی لرننگ ہے صحیح معنی میں وہ راموڈنگ آپ بہت لرن کرتے ہیں کیونکہ اس پہ بہت سے کیمیکل بیسکس اور فیزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ ڈیلی بیسے بھی نمبر آف ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں ٹیسٹن ہو گیا پیرنس ٹیسٹ ہو گیا کنڈکٹیو ٹیسٹ ہو گیا کلر میش ٹیسٹ ہو گیا پھر انس کو آئیڈنٹیفیکشن کے لیے انسٹرومنٹ پہ لے کے جاتے ہیں اس کے بعد اور انسان راموڈل کے اندر بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو لوگ راموڈل کے سیکشن میں کام کر رہے تو تھوڑا اس کا ویل جیو پہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فینش پرڈکٹ کے ٹیسٹ سیشن میں کام کرتے ہیں مثال کہ جو پرڈکشن میں مینفیکچن ہو رہی ہے جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ان کا انٹرمیڈینٹ سٹیٹ پہ سیمپل آتا ہے جیسے کہ گرنلوس آگے ٹیبلٹ کے اور پھر اس کا گرنلوس کی ایلوڈی لگاتے ہیں اور اس کے چیک کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ٹیبلٹ فارم میں آ رہی ہے تو اس کے ڈیٹی ٹیسٹ کر رہے ہیں فریبیلٹ ٹیسٹ لگا رہے ہیں اس کی اپیرنس چیک کر لیا ہارڈنس چیک کر رہے ہیں ٹیبلٹ کے سیرپ آ رہا ہے اس کی پیش چیک کر رہے ہیں اس کا ایسے لگا رہے ہیں جنہیں ڈیفرنٹ سٹیج پر پرڈکشن سے آپ کے پاس پرڈکٹ آتی ہے انٹرمیڈیڈ سٹیج پہ بھی اور فائنل سٹیج بھی اور اس کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے لوگ فنش پرڈک کے ٹیسٹ کے لوگ کہلاتے ہیں جو زیادہ تر کام ان پر جب فنش پرڈک ہوتی ہے ان کی زیادہ تر ورکنگ جو ہوتی ہے بڑے میگا انسٹرومنٹ پر ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ ان کا ایسے لگانا رامر بھی ایسے لگاتے ہیں تو زیادہ ایچ پل سی پہ ہوتا ہے جی سی پہ ہوتا ہے ڈپینٹ کے آپ کا مٹھیل کونس ہے تو میگا انسٹرومنٹ جو یوز ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ زیادہ تر فنش پرڈک کے اندر یوز ہوتے ہیں ایچ پل سی پہ زیادہ فنش پرڈک کا ورک ہو رہا تھا کیونکہ اس میں زیادہ ایسے بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے تو وہ موسٹلی ایچ پل سی پہ اور ہوتا ہے یا جی سی پہ اور ہوتا ہے یا یو وی پہ کر رہا ہوتے تو زیادہ انسٹرومنٹیشن کا جو یوز ہوگا جو بیسک ٹیسٹک سے ہٹ کے بیسک ٹیکنک سیٹ کے تو وہ آپ کو فنش پرڈک کے سیکشن میں بہت زیادہ ملتی ہے اگر آپ فنش پرڈک کے سیکشن میں اگر آپ کو رکھا گیا ہے تو آپ اچھی جگہ پہ آپ کو بڑے بڑے انسٹرومنٹ چلانے کا بہت موقع ملے گا اور اگر آپ رومنٹل کے سیکشن میں آپ کو رکھا گیا تو آپ زیادہ تر چھوٹے بڑے کیمیکل ٹیسٹنگ میں کریں گے لگے آپ کی جو بڑی ویلی ہوتی ہے رومنٹل کی ٹیسٹنگ بڑی ویلی وارک ہوتا ہے بڑا رسپونسیبل وارک ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیکجنگ مٹیل کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ویسے تو کچھ کئی بہت سی انڈسٹریز میں جو پیکنگ مٹیل ہیں جو آپ کا یونٹ کارٹن ہوں گے ماسٹرز کارٹن ہوں گے جو بلسٹر علمینو فوائل آتا ہے ان کی ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کرنا پیکجنگ مٹیل کی ٹیسٹنگ کلاتا ہے یہ ٹیسٹنگ نورملی کوئی ڈیشورس کے انڈر ہوتی ہے لیکن کچھ انڈسٹریز کے انڈر کیو سی کے اندر ایک سیکشن ہوتا ہے جو اس کی الگ سے ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ لگاتے ہیں گرامیٹ چیک کرتے ہیں اس کا ٹھکنس چیک کرتے ہیں انڈس آن ڈیفرنٹ ٹیسٹ پیکجنگ کر رہا ہوتے لیکن اس کی بہت امپورٹنس نہیں ہے اس سیکشن کی بہت امپورٹنس نہیں اگر آپ کو اس سیکشن میں رکھا گیا ہے آپ کی کوشش کی ہونی چاہیی کہ ایک سے دو سے تین سے چھ مینے کے اندرہ کی اسی کے دوسرے سیکشن میں موف کروالے ہیں آپ کو جس میں گرامیٹ کا سیکشن ہے یا فینش پرڈک کا ٹیسٹنگ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کچھ لوگ ایک سیکشن اور بھی ہوتا ہے وہ تا ہے سٹیبلٹی کا سیکشن یعنی پارمسوٹک انڈسٹریز کے اندرہ جتنی پڑک بنتی ہیں ان کو اسٹیبلٹی سیکشن پر رکھا جاتا ہے کلائم ایڈک چیمبرز پر رکھا جاتا ہے پرٹیکلر کنڈیشن پروائیڈٹ پر رکھا جاتا ہے جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پڑک ڈیفرنٹ انٹرمیڈیر سٹیج پہ تازیشن سٹیج پہ شیل فلایب پہ کتنی اسٹیبل ہے یہ ٹیپ کی ریوائرمنٹ ہے اور ہر پڑک کی آپ اسٹیبلٹی لگاتے ہیں سال میں ایک بیچ تو رکھا جاتا ہے اور نیو بیچ رکھا بنتا ہے تو پھر اس کا کریٹیری ڈیفرنٹ ہے میں اسٹیبلٹی کی ڈیپ میں نہیں جا رہا اور کچھ لوگ جو ہے اسٹیبلٹی کے اندر ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک الگ سیکشن تو اس پہ بھی اگر آپ کو رکھا جاتا ہے تو اس میں آپ کو انسٹرومنٹ چلانے کا بہت موقع ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ زیادہ ایسے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ٹیسٹ تو ہوتے ہی ہیں لیکن ایسے آپ لازمی پرفارم کرتے ہیں تو اگر آپ فنش پرڈک کے سیکشن میں ہے تو اسٹیبلٹی کے سیکشن میں ہے تو آپ کو بڑے اسٹیومنٹ چلانے کا موقع زیادہ ملے گا اور یہاں پہ پریشر اس طرح کا بھی نہیں ہوتا جو لوگ اسٹیبلٹی سیکشن میں کام کر رہے تھے ان کا لائن اپ سے کنسر نہیں ہوتا یعنی لائن کا ہے جو ڈائریکڈ مراموٹیل آ رہا اور آپ کو ریلیس کرنے پرڈکشن چلنی ہے فنش پرڈکس سے سیمپل ہے آپ کو لازمی ٹیسٹ کر کے بتانا ہے پرڈکشن چلنی ہے یہ جو سٹیبلٹی کا ورک ہے یہ ریلیکس میں چل رہا ہوتا ہے جو آپ کو پلانی کرتے تو چلتا ہے لیکن لیکن وہ پریشر پرڈکشن والا یا ویروس والا آپ کے پر نہیں ہوتا جو راموٹیل کے انیلسٹ کے اوپر جو فنش پرڈک پر ہوتا ہے یہ جو سٹیبلٹی میں کام کرتے ذرا ڈیفرینٹ میں کام کرتے ہیں اپنے روٹ پر چل رہا ہوتے ہیں تو یہ ورک بھی اچھا ہے سٹیبلٹی سیکشن کے اپنی ایک اپورٹن سے ہر انڈسٹری میں سٹیبلٹی سیکشن کے الگ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح فرنس ڈیفرینٹ سیکشن سے ان لوگ کے لیے جو نیو آنا چاہ رہا ہوتے ہیں کیوں کیوں سی کی نو ہو کیا ہے ہے تو ان کے لیے اس طرح سے ہر بندہ اپنے اپنے سیکشن میں کام کرتے ہیں اپنے اپنی جوب اپنے اپنی پلانیم بھی کام کرتے ہیں سسٹیم ایڈک میں کام کر رہا ہوتے ہیں ویری چانک فل جو ہو ہے کلر فور جو ہو ہے کیریر اورینٹڈ جو ہو ہے ٹھیک اب اینڈ پہ ہم آپ کو یہ بتا دوں کہ کون کون سے انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں بہتہاشا انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے ہوتا ہے کیوں سی خل جتنا انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے کسی بھی انسٹری میں آئی تینک äni یہ ہوتا ہوگا اگل آپ میں سٹارٹ لنہوں جس میں آپ کا کہ ڈیزولیشن ہوتا ہے اپ کا ڈی ٹی اپریٹس یوز ہوتا اپ کا فعیولیٹی ٹیسٹر یوز ہوتا ہے اپ کا ٹی او سی یوز ہوتا ہے آپ کا اپاس پی ایچ میٹر یوز ہوتا ہے کنڈیکٹیو میٹر آپ آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بلب топس جو میگا انثرمنٹ وہ آپ یوز کرتے ہیں وی سپیکٹر فورٹرو مٹرو ہوتا آپ یوز کرتے ہیں fårshift آپ کے پاس ہوتا ہے ایٹومک کممتر آپ کے پاس ہوتا ہوتا ہے اور ملٹنگ پوائنٹ آپ یوز کرتے ہیں اور اس家 آب انسٹرمنٹ آپ یوز کرتے ہیں یہ ایک تہاشا ہے ان میں لسٹ ف بہت تہاشا ہن ją ہر ایک اس اrogی انسٹرمنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ورک نیچر ہوتا ہے کیا جاب ہوتی ہے اور کیا کیا لوگ کام کرتے ہیں کیسے کام ہوتا ہے کون کونس انسٹرومنٹ ہے آئی اوپ کے اس ویڈیو سے آپ کے کونسپ بھی لگو گئے آپ کو اس سیشن کو جوائن کرنا ہے کیو سی کو جوائن کرنا چاہیے یعنی ایس پر ہمیں بڑی چامفل جوب ہے سفیسٹیکیٹڈ جوب ہے کریئر اورینٹڈ جوب ہے آپ کے گروہ کے بھی اچھے چانسز ہوتے تو ویڈیو کا پینڈ کرتے ہیں آئی اوپ کے ویڈیو اپنے لائک کیے تو شیئر کیجئے کمیٹس کیجئے گین کونگا جو لوگ چینل پر نیو ہے وہ تو لازم سپرائب کیجئے دا کسی تیکنیکل ویڈیوز آپ تک بوچھتی رہے تینکیو پر ووچنگ اللہ حافظ